اسلام علیکم فرینڈز ڈیری فارمنگین پاکستان یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک تھاگ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسی کراس بریڈ گائے کا تارک پیش کرنے جا رہا ہوں جس نے کراس بریڈ کٹیگری میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف انڈیا میں کراس بریڈ کٹیگری میں جوگن نامی گائے نے چوبیس گھنٹوں میں چھتر شارعہ اکسٹھ کلو دودھ دے کر ریکارڈ قائم کر دیا پرنسپل سائنسدان وکاس بہرا نے کہا کہ اس سے پہلے کراس بریڈ گائے کے دودھ کی سب سے زیادہ پیداوار کا ریکارڈ پنجاب میں بہتر کلو گرام اور کیرنال میں پینسٹھ کلو گرام ہے کیرنال میں آلسٹن فریزین گائے جوگن پینی میکر نامی بیل ای بی ایس یو ایس اے کے امپورٹڈ سیمنز سے پیدا ہوئی نیشنل ڈیری ریسرچ انسٹیٹیوٹ اینڈ ڈی آر آئی کے سائنسدانوں نے بتایا کہ کیرنال میں ایک آلسٹن فریزین گائے جوگن نے چوبیس گھنٹوں میں چھہت تشاریہ اکسٹھ کلو دودھ دیا ہے جو کہ ایک کراس نسل کی گائے کی طرف سے سب سے زیادہ دودھ کی پیداوار ہے گائے کے مالک کیرنال غالب کھیری گاؤں کے بلدیو سنگھ نے بتایا کہ جوگن پینی میکر ای بی ایس یو ایس اے ایمپورٹڈ سیمنز کے استعمال سے پیدا ہوئی چار سالہ گائے نے اپنی فس لیکٹیشن میں دو ہزار چودہ میں ایک دن میں بیتالیس کلو دودھ دیا تھا اپنے دوسرے اور تیسرے لیکٹیشن کے دوران اس نے بالترتیب چون کلو گرام اور باسٹھ کلو گرام دودھ دیا اس نے اس سے قبل پنجاب کے بٹالہ میں نیشنل لائف سٹاک چیمپینشپ اور ایگری ایکسپو دو ہزار بیس میں چھہ سٹھ ساریا بیس کلو دودھ دیا انڈی آئی آر کے سائنسدانوں نے بلدیو سنگھ اور ان کے بھائی امن دیب سنگھ کو ایک اعزازی تقریب کے دوران اعزاز بھی دیا انڈی آر آئی کے ڈائریکٹر ایم ایس چوہان نے کہا کہ بلدیو سنگھ اور اس کے بھائی نے دو ہزار دس اور دو ہزار گیارہ میں ہماری ارگنیزیشن میں ڈیری جانوروں کے ترتیبی پروگرام میں بھی حصہ لیا تھا اور اس میں انہوں نے جدید دیری فارمنگ کے حوالے سے ہائی مل کر گائیوں کی سائنسی بنیادوں پر اچھی نگداشت اور ان کی خوراک کو سمجھنے کے بارے میں ٹریننگ آسل کی تھی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں آپ دوستوں سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکیں کچھ دوست ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو براہ مربانیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم کو بھی پتا چلے کہ آپ ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں ایسے ہماری بھی حصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے جانوروں کا حامی و ناصر ہو تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ